سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستوں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باگ مدینہ یوٹیوب چینل عالمی شہرت آفتہ دینی درسگا دارالعلوم دیوبند کے خلاف مسلسل نئے نئے تنازوات کھڑے کر کے ادارے کے وقار کو مجروع کرنے کی ناکام کوششیں کی جا رہی ہیں اب بجرنگ دل کے ریاستی کو آرڈی نیٹ وکاس تیاغی نے ڈی ایم ڈاکٹر دینیش چندر کو مکتوب بھیج کر دارالعلوم دیوبند پر سرکاری زمین قبضے میں لے کر اس پر تعمیر کرانے کا الزام آئیت کیا ہے ڈی ایم نے دیوبند کے ایس ڈی ایم کو جانچ کا حکم دیا ہے واضح رہے کہ اسٹیٹ ہائیوے پر دارالعلوم دیوبند کی زمین ہے جہاں کافی دنوں سے تعمیرات کا کام چل رہا ہے اسی سلسلے میں ہفتے کو وکاس تیاغی کے ذریعے ڈی ایم کو دیئے گئے شکایتی مکتوب میں کہا گیا کہ اسٹیٹ ہائیوے نمبر 3811 کی تقریباً 500 میٹر زمین سرکاری زمین ہے جس پر دارالوم کے ذریعے قبضہ کر کے غیر قانونی تعمیرات کرائی جا رہی ہے وکاس تیاغی کے شکایت کا نوٹس لیتے ہوئے ڈی ایم نے ایس ڈی ایم انکر ورما کو پورے معاملے کی جانچ کرنے کے ہدایت دی ہے وکاس تیاغی اس سے قبل بھی دارالوم دیوبند کی لائبریری سمیت دیگر امارتوں کی شکایت حکومت و افسران سے کر چکا ہے ان کا الزام ہے کہ دارالوم حکومت کی تعمیرات کے مطالق کسی اصول و ضوابط پر عمل نہیں کرتا ہے انہوں نے ادارے کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے وہی ڈی ایم کے ہدایت پر ایس ڈی ایم انکر ورما موقع پر پہنچے اور دارالوم کو نوٹس بھیج کر وہاں جاری تعمیراتی کام رکوا دیا ایس ڈی ایم نے بتایا کہ شکایت کی بنیاد پر جانچ کرنے تک تعمیراتی کام کو رکوایا گیا ہے اور دارالوم دیوبند کو دس جنوری کو اپنے دستاویزات کے ساتھ اپنی وضاحت دینے کے لئے بلائے گیا ہے ادھر دارالوم دیوبند کے نائم محتمی مولانا عبدالخالق مدرسی کا کہنا ہے کہ دی ایم سے کی گئی شکایت اور نوٹس ملنے کا معاملہ ان کے علم میں آیا ہے اس بارے میں معلومات کی جا رہی ہے یہ تمام الزامات پوری طرح بے بنیاد ہیں دارالوم دیوبند اپنی زمین پر ہی تعمیرات کرتا ہے اس معاملے میں جو بھی ضروری ہوگا وہ قدم اٹھایا جائے گا اور دستاویز پیش کیا جائیں گے تو دوستو یہ تھا پورا کا پورا معاملہ دارالوم دیوبند کی تعمیرات سے جڑا ہوا اب آپ حضرات کا اس خبر کے مطالق کیا کہنا نیچے کمنٹ کیجئے پہلی بار چینل پر آئیں سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں چلیے دوستو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جل دیکھ سنے ویڈیو میں کس نئے ٹوپک کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ